اڑو پر برف باری ہو رہی ہے ہیمارچل پردیش اتراکھنڈ اور جمع کشمیر میں زبردست برف باری کا دور جاری ہے شملا مناری اور نارکنڈا میں تاپمان مائنس میں چلا گیا ہے اور ہر طرف صرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے میدانوں میں بھی تھنڈ اور بڑھ سکتی ہے جہاں تک نظر جاتی ہیں صرف برف ہی برف نظر آتی ہے ہیمارچل پردیش اتراکھنڈ جمع کشمیر میں ہر روز برف باری ہو رہی ہے پہاڑوں کی رانی مسوری اور دھنالٹی میں شنیواز سے رک رک کر ہو رہے ہیمپات سے سیلانی برف باری کا جمکر لکھ اٹھا رہے ہیں جنگل کی ہریالی سفیدی میں تبدیل ہو چکی ہے شنکر جی کی مورتی بھی برف سے ڈھگ گئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے برف باری کے بیچ شنکر جی تپسیا کر رہے ہیں لیکن برف باری پریٹکوں کے لیے مصیبت بھی لے کر آئی ہے سڑک پر برف کی پرد جنگے کی وجہ سے گاڑیا پھس گئی ہے سڑکوں پر فسلن بھی پڑ گئی ہے پریٹک کافی پریشان ہے اترکھن کے پہاڑوں پر اس بار ریکارڈ توڑ برف باری ہوئی ہے اترکھن کا سور کہے جانے والے پیتھورا گڑ کے منسیاری میں نیسال میں لگاتار برف باری ہو رہی ہے چاروں طرف برف ہی برف ہے برف باری نے اگر سیلانیوں کے چہرے پر مسکان لادی ہے تو ستھانی لوگوں کی مصیبتیں بھی بڑھا دی ہے موصف بیبھاگ کی مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں اترکھن کے اچھائی والے علاقوں میں بھاری بھر باری ہو سکتی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں بارش اور رولے گرنے کی سمبھاونہ ہے بابا بھولینات کی نگری کدارنات دھام میں بھی کچھ دنوں کی راہت کے بعد بھاری بھر باری سے چاروں اور سفید چادر بج گئی ہے گھر کی چھتے ہوں، سڑکے ہوں، پیڑے یا پہاڑ سب جگہ برفی برف نظر آ رہی ہے ہیماچل پردیش کے ٹورس سپارٹ منالی کی تصفیریں دیکھئے منالی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ونٹر لینڈ ہو نیونتم تاپمان مائنس آٹھ ڈگری تک جا گی رہا ہے اس کار کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہاں کتنی بھر باری ہوئی ہوگی بھر باری کی وجہ سے منالی سولانگ ہائیوے پر ٹریفک جام ہو گیا ہے گاڑیوں کی لمبی لائن لگ گئی پرشاسن نے ایڈواز دیری جاری کر پرلیٹکوں کو کلو منالی نہیں آنے کی صلاح دی ہے کلو کے منکرن گھاٹی میں لگا تاپ بھر باری ہو رہی ہے جس سے چاروں طرف صرف برفی برف نظر آ رہی ہے گھروں پر برف جمی ہے باہر پڑی کرسی اور میز بھی پوری طرف برف سے ڈھیک چکے ہیں شملا کا مشہور مال روڈ بھی پوری طرف سفید رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے ٹوریس بھلے ہی قدرت کے اس خوبصورت نظارے کا پوری طرح آنم لے رہے ہو لیکن سڑک پر پرف کی وجہ سے واہروں کی آوجاہی ٹھپ پڑی ہے